بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کو بنانا سکھا رہا ہوں مزیدار سی بیسن کے روٹی اور اس کے لئے سب سے پہلے میں چاہیے چٹنی چٹنی کے لئے جو چیزیں مجھے چاہیے اس کے لئے چاہیے دو ٹیمارٹر اسی ہوئی مرش نمک زیرہ کوٹے مرش سوکھا ہوا ہوتی نا اجوائن لہسن اور یہ کول مرشیں میں نے پہلے سے ہی بھی ہو کر رکھ دیتی یہ بکھیں یہ اینڈی کا پلپ میں نے نکال کے رکھ دیا تھا یہ چٹنی آپ کو بہت مزید کی لگے کہ آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا ہاتھ سوس اور چلی سوس کی جگہ بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں آپ اس کا ٹیز ضرور کیجئے گا اور اس میں اگر آپ گھڑ ڈالنا چاہیں تو آپ گھڑ ڈال سکتے ہیں یہ آپ پر آپ پر کٹی میٹی چٹنی تیار ہو جائے گی اور یہ موسم چل رہا ہے گلے خراب ہیں اس کے لئے بیسن کی روٹی بے حد فائدہ ہے نزلہ خانسی سینہ خراب کیلئے تو یہ دیکھیں اب ایک جگوے میں یہ ساتھ چیزیں ایٹ کر دوں گی یہ میں نے اس میں امری ڈال دی یہ گول میچے ڈال دی اور یہ سارے مسائلیں کیونکہ میں ایک ہاتھ سے مووی بنا رہی ہوں مسئلہ ہو رہا ہے یہ ایک ہاتھ سے پہلے میں ٹی مانٹر ڈال دوں تو کہ کوشش کر کے میں ایک ہاتھ سے ہی کروں گی کیونکہ یہ بھی میری بچے ہیں ہینے تو اس لئے میں یہ بہت مشکلوں سے بنا رہی ہوں اب یہ اس کو ایک جگ میں ڈال کے اس کو گرین کر لیں پانی بہت کم رکھا کریں چٹنی میں کیونکہ پانی الگ ہو جاتا ہے چٹنی الگ ہو جاتا ہے یہ دیکھیں اچھے طریقے سے آپ اس کو گرین کر لیں اور ایک باال میں نکال لیں آپ اس کو یقین کریں یہ چٹنی بیسن کی روٹی کے ساتھ بہت اچھی لگی اس کو آپ پتلا کر کے اس کو آپ پانی ڈال کے اس کو پکا کے اس کو کچھا پر نکلیا ایک سو ٹھنڈا کر کے آپ باڑر میں بھر دیں تو یہ چھلی سوٹ اور ہوت سوٹ کی جگہ بھی بہت زبردست لگی گئی آپ کی کاتلیوں میں بیسن بیسن کی روٹی بنانے کا طریقہ یہ میں نے آٹا لے لیا دو پیالی اس میں ایک ڈالا ہے ایک پیالی سکھنے لیا اس میں کٹی ہوئی اجوائن اور کٹا ہوا زیرہ اور نمک یہ میں نے اس نے اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہے آٹا کم رکھے گا بیسن زیادہ رکھے گا ورنہ بیکار ہے پھر اس کے پیالی میں بیسن کی روٹی کھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس میں اجوائن ڈالنے سے اس کا zasadی بند ہوا زیرہ پچھے ایک چمچ لیو تو اچھے طریقے سے مکس کر لیں اور اس کو آپ پانی سے بھولیں اور پانی بہت زیادہ ہی کیونکہ اس میں نے پیالی میکس زیادہ لیا ہے کیونکہ پیالی بیسن کا اٹا بہت زیادہ مچتا ہے اس سے آپ اچھی طریقے سے بھولیں اور اس کے بعد اس میں اس ٹائم پر ہلکا سا آئل لگا کر اس کو اچھے سے مکس کر لیں پانی نہیں ڈالیے گا زیادہ اب یہ اچھے طریقے سے مکس ہوگا اس کو ساف کر کے سائٹ پہ کر کے اس میں آپ آئل لگا کر اس کو سائٹ پہ رکھ دیں اس میں بہت اچھے سے مکیاں لگانی ہے یہ دیکھیں اور اس کو آپ سائٹ پہ سے کر کے اس میں ہلکا سا آئل لگا کر اس کو ڈھک کے رکھ دیں پانچ در سنگر کے بعد یہ اچھے تیر سیٹ ہو جائے گا اس کے بعد آپ اس کی مزیدار سی روٹیاں بنائیں چاہے پرانٹھے بنائیں چاہے روٹیاں بنائیں چاہے روٹیاں بنتی ہیں میں آپ کو بنانا سکھا رہی ہوں یہ دیکھیں پانچ منٹ ڈس منٹ میں یہ ہمارا ہاتھ آٹ ہے جہا ہے اب میں اس کو نکال لیتی ہوں ہلکا سا اس کو پریس کر لیں جب اچھا سا سیٹ کر دیں اور سیٹ کرنے کے بعد اسے آپ الگ سے بال میں نکال لیں پھر میں آپ کو اس کے پیڑے بنانا سکھاتے ہوں آپ نے چھوٹی بڑی جیسے بھی روٹی رکھنی ہے کیونکہ اس میں زیادہ بیسان ہے یہ چھپکتی ہوتے ہیں جتنی بڑی ہی کریں گے یہ ٹوٹس جاتی ہے جو میں بچے 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 گر بنائیں تو یہ دیکھیں یہ اس ٹائم پر اتنا نرماتا گونیا ہے یہ میں نے ایک پیڑا لے لیا ہے اس میں آپ خوشکی لگانا چاہیں تو آپ خوشکی بننا ہوئی بھی لگا کر آپ اس کو بیل سکتے ہیں اور یہ بہت مزیدار لگتی ہے بیسان کی روٹیاں اس میں یہ دیکھیں اجوائن اور زیرے کا لک بہت اچھا ہا رہا ہے اور یہ کھانے بھی بہت مزی کی لگتی اور آج کل کھانسی نزدہ سب کو ہے تو یہ بہترین چیزیں یہ دیکھیں میں نے تبے پہ ڈال دیئے میں اس کا پرارا سکا رہی ہوں آپ کو بیسان کی روٹی کا پراتھا تو یہ آپ اس کو روٹی بھی بنا سکتے ہیں آپ اس کو سیکھ لیں لیکن میں پراتھا بنا رہے ہیں تو پہلے میں اپر اس میں گھی لگا دیا اس کو پہلے آپ تبے پہ ہی سیکھ لیں پھر ہلکی آج پہ دھیمی دھیمی آج پہ آپ نے یہ تواہ ہٹا کے یہ لگیں روٹی کتنی اچھی پھول بھی گئی اب یہ دیمی دیمی آج پہ اس کو سیکھ لیں یہ اتنا اچھا کلر آئے گا یہ پراتھا بھی اور روٹی سٹائل میں بھی ہو گیا یہ دونوں ایک ہی میں کام ہو گئے اتنی زبردست مزیدار ہو گئے غزائے سے بھرپور بچوں کو کھلایاں بچوں کے لیے بھی بہت فائدہ مندے ہیلڈی چیزیں اگر گلہ خراب ہے تو آپ اس میں املی وغیرہ نہ لانے صرف لحسن گول مرچیں اور زیرے کا بھی استعمال کر گیا وہ چٹنی بنا سکتے ہیں اور اگر آپ نے ایسے ہی کھانا ہے انجائے کر کے تو آپ یہ اس چٹنی کے ساتھ ضرور کھائیے گا میری اس ریسی بھی کو ضرور ٹرائل کیجئے گا اور اس میں میں نے گارنشنگ کے لیے سفید تل لالے سے بہت زبردست ٹیسٹ آتا ہے بہت مزید ہی لگتی ہے اور یہ میں نے کل پالا کالو کی جو بھجیا بنائی تھی اس کے ساتھ تو یہ لا جواب لگے گی بہتر نہیں لگے گی آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا پالا کالو کے ساتھ یہ بہت مزید ہی لگتی ہے اب میں آپ کو اس کو ٹرائے کر کے دکھاتی ہوں تو آپ اس سے ضرور کھائیے گا میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو میری مزیدار اور آسان سی جھت پر ریسیپیز کیسی لگ رہی ہیں اپنا بہت سارا خیال لگیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ